بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ کی شروعات ہو چکی ہے سیریز کا پہلا مقابلہ چننا سوامی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد پونے اور ممبئی میں سیریز کے باقی دو مقابلے کھیلے جائیں گے جسی اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کو دیکھتے ہوئے ٹیم انڈیا کے لیے کافی اہم ہونے والی ہے وہیں ٹیم انڈیا کے کپتان روہرد شرما پر چھتیس سال سے نیوزیلینڈ کے خلاف چل رہی بادشاہت کو زاری رکھنے کی ذمہ داری بھی رہے گی آپ کو بتانے کی بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ انیس سو پچپن میں کھیلا گیا تھا وہیں دونوں ٹیمیں سال دوہزار اکیس میں آخری بار ٹیسٹ میں آمنے سامنے تھی نیوزیلینڈ نے بھارت میں آخری بار ٹیسٹ مقابلہ انیس سو اٹھاسی میں جیتا تھا یعنی کی جب روہت ایک سال کے تھے اس سمیں نیوزیلینڈ نے آخری بار ٹیسٹ مقابلہ جیتا تھا یعنی کی بھارت میں ٹیسٹ مقابلہ جیتا تھا پچھلے چھتیس سال سے نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت میں ایک ٹیسٹ جیتنے کے لیے ترس رہی ہے روئی شرما بھی نیوزیلینڈ پر ٹیم انڈیا کے اس دب دبے کو جاری رکھنا چاہیں گے آپ کو بتا دیں بھارت میں دونوں ٹیموں کے بیچ ابھی تک کل چھتیس ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ کل بانسٹ ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں اس دوران بھارت یہ ٹیم کا پڑھرا ہی بھاری رہا ہے بھارت نے بائیس میچوں میں نیوزیلینڈ کو ہرایا ہے وہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم ماتر تیرہ میچ ہی جیت سکی ہے اس کے علاوہ ستائیس میچ ڈراؤ رہے ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ آخری ٹیسٹ میچ دوزار اکیس میں ممبئی میں کھیلا گیا تھا انہیں تین میچ جیتے ہیں اور یہ ایک میچ ٹیم انڈیا کے نام رہا ایک مقابلہ ڈراؤ رہا ہے ایسے میں بھارتیے کپتان روحید شرما پر بھارتیے ٹیم کی 36 سال کی بادشاہت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے پہلا ٹیسٹ میچ ایم چننا سوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے بات اگر دونوں ٹیموں کے سکوٹ کی کریں تو بھارتیے ٹیم میں روحید شرما وہیں اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم کا اسکوٹ دیکھیں تو اس میں دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ سیریز کافی امپورٹنٹ بھی ہے موسیقی